زلے میں گرووار کو بچوں کو کیڑے مارنے کی دوہ کھلانے کا مہا ابھیان شروع ہوگا یہ ابھیان راشتری کرمی مکتی دیوست کے اوسر پر شروع کیا جائے گا پانچ دن چلنے والے اس ابھیان میں ایک سے انیس ورش تک کے پندرہ لاکھ انچاس ہزار بچوں کو کیڑے مارنے کی دوہ الوینڈازول کھلائی جائے گی پچھلے ورش ایک گیارہ لاکھ تیرپن ہزار بچوں کو کیڑے مارنے کی دوہ کھلانے کا لچ رکھا گیا تھا اس کو لے کر بودھوار کو سی ایم او ڈاکٹر شریقان تیواری اور ایڈیشنل سی ایم او ڈاکٹر نند کمار نے پریسوارتہ کی انہوں نے بتایا کہ سواتری بھاگ نے سولہ لاکھ پچاس ہزار الوینڈازول گولیوں کا پربند کیا ہے ابھیان کے سفل سنچالن کے لیے جنپد میں پانچ ہزار ترسٹھ شچکوں تین ہزار آٹھ سو آٹھ آگن باڑی کاری کرتا ہوں 4049 آشا اور اے این ایم کو پرششت کیا جا چکا ہے اس ابھیان میں سواتری بھاگ، مائلہ ایوام بالویکاسی بھاگ، بیسک شچائی بھاگ، مادمک شچائی بھاگ، پنچائیتی راجی بھاگ، پرششتھر ایوام سیوہ یوجن، پرابیدک شچا، اترپردیش اسٹیٹ میڈیکل فیکلٹی، سوچ بھارت مشن، انجیو، ایویڈنس ایکشن شامل ہے اس سماندھ میں سی ایم او ڈاکٹر ایس کے تیواری نے بتایا کہ یہ دواء پرتیک بچوں کے لئے سرچی تھے جن بچوں کے پیٹ میں زیادہ کیڑے ہوتے ہیں انہیں دواء کھانے پر مچھلی یا چکر آنا یا گھبرہات جیسے لچھڑ سامنے آ سکتے ہیں ایک سے پانچ ورش تک کے بچے آنگر باڑی کین میں جبکہ چھے سے اور نیس ورش تک کے بچے اپنے اپنے اسکولوں میں یہ دواء کھائیں گے کسی بھی بیمار بچے کو یہ دواء نہیں کھلانی ہے ایسے بچوں کو دواء تبھی کھلائی جائے جب وہ پوری طرح سوست ہو جائیں پہلی بار اس عبیان میں پولیٹیکنک، آئی ٹی آئی اور پیرا میڈیکل کے ودیارتیوں کو بھی دواء کھلائی جائے گی اس سمدھ میں گورکپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے سی ای 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 او ڈاکٹر ایس کے تیواری نے کہا کل اونتیس تاریخ سے ہمارا ایک ڈی ڈی ای بھیان نیشنل ڈی ورمینگ ڈے چلے گا جس کے تحت ہم ایک سال سے انیس سال تک کے بچوں کو ایل بینڈا جال کی ایک خوراک دیں گے یہ پورو میں بھی ابھیان چلتا تھا دس اگست اور دس جولائی کو اس بار اس کو انتیس اگست کو کیا گیا ہے اس میں ہمارے جنپد میں پندرہ لاکھ تیتالیس ہزار بچے چنیت کیے گئے ہیں جو اسکولوں میں اور اسکولوں میں ہم نے پولیٹیکنک اور آئی ٹی آئی کو بھی جوڑا ہے اور جتنے بھی پرائیوٹ سکول اور گورنمنٹ کے سکول ہیں ان کو پلس آنگنواری کے اندرہ ان پر ایک لاکھ پندرہ لاکھ تیتالیس ہزار بچوں کو ہم ایل بینڈا جال کی خوراک کھلائیں گے ایل بینڈا جال کی خوراک ایک سال سے دو سال کے بچے کو آدھی وہ بھی کرش کر کے پانی میں گھول کے پلانا ہے اور جو بچہ بڑا بھی ہو اور گھٹک نہیں پا رہا ہے چبا کے نہیں کھا پا رہا ہے اس کو بھی ہم کرش کر کے پلائیں گے دو سال سے اوپر کے سمست بچوں کو انیس سال کے پوری ایک گولی ایل بینڈا جال کی دینی ہے یہ ایک تو انتیس تاریخ کو دیوست کے روپ میں چلے گا جس میں ہماری کوشش ہوگی کہ میکسیمم سکول میں بچے اور آنگنباری کے اندروں پر بچے جو چھے سال سے چھوٹے ہیں عمومن آنگنباری پہ پسٹاہار کے لیے اور ایمونیزشن کے لیے آتے ہیں اور جو نون گوئنگ اسکول گوئنگ لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں وہ بھی آنگنباری کی ساہتہ سے وہاں پر بلائے جاتے ہیں ان کو بسٹاہار دیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ایل بینڈا جال کی گولی بھی کھلائیں خاص بات اس میں یہ ہے کہ سبھی ماسٹروں کے ٹریننگ ہو گئی اور ان کو یہ نردیش دیئے گئے ہیں کہ یہ گولی اپنے سامنے آپ کو بچے کو کھلانا ہے پانی پلانا ہے اور میڈے میل کے بعد کھلانا ہے نہ ہی آپ کو یہ گولی دینی ہے کہ یہ گھر لے جانا وہاں کھا لینا نہ بانٹنی ہے اپنے سامنے کھلوانی ہے تب ہی اس اویان کی سفلتہ ہوگی اس بار اس اویان میں ایک وشیش چیز کی گئی ہے کہ ایک موپ اپ راؤنڈ بھی کیا گیا ہے پچھلے اویانوں میں یہ پایا گیا جو بیمار بچے ہیں انہیں نہیں دینا ہے اور جو اسکول میں اپسنٹ بچے ہیں وہ چھوٹ جاتے تھے آنگنبڑی پہ جو بچے نہیں آ پائے وہ چھوٹ جاتے تھے اس بار ہمیں اس میں تیس تاریخ سے لے کے چار ستمبر تک ایک موپ اپ راؤنڈ بھی چلانا ہے جس میں جو بچے چھوٹ گئے ہیں ہمیں انہیں جا کے ادھیاپکوں کو اگر اگر ایکس دے بچے آتا ہے تو ادھیاپک اور آنگنبڑی کے اندروں پہ بھی اسی طرح ان بچوں کو بھی کبر کرنا ہے جس سے کوئی چھوٹنے نہ پائے کریمی سے بچوں میں انیمیا ہوتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے وومیٹنگ من نہیں لگتا اسکول میں ایپسنٹیز بھی بڑھتی ہیں اس لئے جو ہمارے پیٹ کے اندر کیڑے پنپتے ہیں خاص کر کے وہ بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہائزین کی وجہ سے چھوٹا بچہ ہے جمین میں گھوم رہا ہے اور ناکھون میں اس کے کیڑوں کے انڈے چلے جاتے ہیں اور پھر اسی ہاتھ سے وہ کھانا کھا لیتا ہے ان میں زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو دی ورمنگ کرنے کے لیے یا کریمی مکت کرنے کے لیے یہ ایک بہت اچھا اویان ہے اور یہ اتر پردیش کے ستاون جلوں میں چلایا جا رہا ہے اس میں ہمارا گورکپور بھی جنپد ہے اسی کی آج ہم نے ایک پریس کونفرنس کی تھی اور کل اس کا inauguration ہوگا اور یہ سات دن تک اویان چلے گا